موسیقی کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے میں اس بات کو دوہرانا نہیں چاہوں گا کہ یہ ساڑھے تین ارم رپے کی رقم یوں کہ اس عید کے موقع پہ جو ہے وہ مزدوروں کی فیملیز میں مختلف مددات اور یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ جو مزدور وفاق پا گئے چھے لاکھ کی رقم جو ہے بلے کسی امیر زادے کے لیے اس کی اہمیت ہو نہ ہو لیکن ایک مزدور کے لیے آج کے دور میں بھی اس رقم کی ایک اہمیت ہے اور چو سٹھ کروڑ روپے کی رقم جو سکولرشپ گرانٹ میں ہو اور وہ بچے جو ہے وہ سکول جا رہے ہو اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈیلے ہو یہ ہے وہ نہ اہلی اور نہ لیکی جس کے مطلق ہم ساڑھے تین پونے چار سال جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں اور شاید یہی وہ وجہ تھی کہ اس نہل ٹولے کو جو ہے وہ اس ملک سے جو ہے وہ ہٹایا گیا اور اس کے تسلط کو جو ہے وہ ختم کیا گیا ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ رقم جو ہے یہ تو اسی سال اسی مالی سال جس سال میں یہ جمع ہو اسی سال میں جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے اس میں تو چھے ماہ کی دیر جو ہے وہ بھی نالائکی ہے ناہلی ہے اور چھے جائے کہ یہ تین چار سال کی ڈلے کے بعد جو ہے وہ دی جائے اور کسی کو جو ہے وہ اس بات کا خیال نہ ہو یہاں پہ ان ساڑھے تین چار سالوں میں اس حال میں بھی اور باقی جوہوں میں بھی مختلف قسم کی تقریبات جو ہے وہ مرقد کی جاتی رہی لیکن اس طرف تو کسی کو دھیان نہ آیا تو یہ اس وجہ سے ممکن ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ لون کی بطور جماعت بھی اور اس کی لیڈرشپ جو ہے اس نے ہمیشہ اس بات کو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نصف الیند بنایا کہ غریب آدمی اور مزدور آدمی اور جو حق دار ہے اس کا حق جو ہے اسے صحیح وقت پہ جو ہے وہ پہنچنا چاہیے اور جس دن سے وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے اور اس کے بعد پنجاب نے میاں حمدہ شہباز شریف نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اس دن سے آپ یقین کریں کہ ہم ان چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں ہمارے سامنے جب بھی یہ افیسلز آتے ہیں تو ہم ان سے سب سے پہلے یہ بات پوچھتے ہیں کہ یار عام آدمی کے لیے آج بھی جب یہ پچاس کروڑ روپے کی ڈیمانڈ جو ہے وائس چانسل صاحب نے مجھے دی کے جی یہ پیسے ہمیں چاہیے اس بلڈن کو بنانے کے لیے جو یقیناً عام آدمی اور مزدور اور عمیر اور غریب سبی کے کام آئے گی جب وہ وہاں سے علاج کروائیں گے تو میں نے ان سے سوال یہ کیا کہ یہ پچاس کروڑ کی رقم انشاء اللہ تعالی میں وزیراعظم سے ریویسٹ کر کے یہ آپ کو لے کے دوں گا لیکن لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ ہاؤسپیٹل میں جو عام آدمی جو مزدور غریب آدمی یہاں پہ اپنے علاج کے لیے آتا ہے اس کے بطلقہ جو آپ کے پاس حولیات ہیں ان میں اگر کوئی کمی ہے ان میں اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو وہ پیسے وہ رقم جو ہے وہ آپ مجھے پہلے بتائیں میں وہ اس پچاس کروڑ سے پہلے وہ آپ کو لے کے دوں گا اور اس کے بعد جو ہے یہ پچاس کروڑ میں بھی جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ لے کے دوں گا ہمارا سال ہا سال سے یہ مطالبہ ہے کہ ہماری تنخواہیں جو ہے وہ جو ہے وہ اس کے برابر جو ہے وہ ہونی چاہیے اور یہ تقریباً کوئی ایک عرب روپے کی جو ہے وہ فیننیشل جو ہے وہ ہے اس میں یعنی کمپلیکیشن یا ایک عرب روپے جو ہے وہ اس کا خرچ ہوگا سالانہ پھر بعد میں ہمشہ کے لیے تو یہ ہمیں جو ہے یہ مطالبہ جو ہے وہ ہمیں بڑا ضروری چاہیے دوسرا اور نے کہا کہ ہمیں جو ہے وہ باقی اور چیزیں جو ہے وہ پریشل ضروریات کے لیے تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا کہ کوئی عام آدمی کوئی آپ اس وینفر سے متعلق اگر کوئی بات ہے تو وہ ابو بھی بتائیں تو انہیں کہا کہ جی یہ جو ہمارے شہدہ ہیں اور ہمارے جو دونانے سروس جو ہے وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے بچوں کے وظیفے ان کی گرانٹس ان کے لیے گھر تو وہ بھی جو ہے وہ کافی سالوں سے جو ہے وہ ویسے پڑھا تو میں نے کہا کہ وہ کتنی رہا وہ جی ایک عرب بائیس کروڑ روپے ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک عرب بائیس کروڑ روپے جو ہے وہ کوئی تین چار دس پندرہ لوگوں کا تو نہیں ہے چار سو فیملیز تھی کہ جن کے وہ پیسے پڑے تھے اور ان کی طرف جو ہے وہ کسی کا دھیان نہیں تھا میں نے ان کو وہ تمام جو ان کی ڈیمانٹس تھی وہ اپنی جگہ پہ کہ ان کی اپروول لے کے دی لیکن سب سے پہلے نمبر پہ جو مطابعہ منظور پڑایا وہ یہ تھا کہ ان فیملیز کو ایک عرب بائیس کروڑ پہ جو ان کا بگایا ان کو جا وہ دیا جائے اور کل میں نے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ چیکس وغیرہ جو ہے وہ تقسیم کیے تو یہ ہمارا جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تلق ہے ہمارا واسطہ ہے آج کا دور اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں جو مہنگائی ہے اس میں جو عام آدمی کی جو مشکلات ہیں یہ بات یقیناً بعض جبوں پہ یہ آرگومنٹ کیا جاتا ہے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ کیوں کر ہو رہا ہے آپ سارے یہاں پہ مزدور اور مزدوروں کے نمائندگان اور لیڈر بیٹھے ہیں میں آپ سے یہ مقابلہ کرنا چاہوں گا اور میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مہنگائی اس وقت بڑی ہے اس میں صرف ایک وجہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے دوسری وجہ جو تھی وہ بیٹ گورننس تھی پچھلے ساڑھے تین چار سالوں میں اگر کوئی آدمی دوپہر کو اپنی چیز جو ہے وہ سو روپے میں بیچ رہا ہے اور شام کو اس نے اس کا ریٹ دو سو کر دیا ہے تو اسے کسی نے پوچھا نہیں ہے کیونکہ پوچھنے والے جو ہے وہ خود جو ہے وہ کروڑوں روپےہ جو ہے وہ فراغ گوگی اور اس کے جو ایجنٹ تھے ان کو دے کے یہاں پہ آتے تھے دے کے جو ہے وہ ازلا میں جو ہے وہ اپنے عہدے حاصل کرتے تھے اس لیے ان کی مسروفیات جو ہے وہ پیسہ کٹھا کرنے پہ ہوتی تھی اس بات پہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ کو ریلیف رام کرے تو جو آدمی جو دل کرتا تھا کسی کا وہ اپنی قیمت جو ہے وہ بڑھائے چلا جاتا تھا وہ بیٹ گورننس بھی ایک ایشو رہا ہے جو کی اکشانہ تعالیٰ اب نہیں ہوگا اور اگر وہ کسی نہ کسی سطح پہ موجود ہے تو اس کو ختم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ لیکن اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ تیل کی بیٹرول کی جو ہے وہ قیمتیں آپ یقین کریں کہ ان قیمتوں کو بڑھانے میں خدا کی قسم میں نے ہم سب نے اس بات کے اوپر بڑا دکھ محسوس کیا لیکن ان کے اوپر اگر کوئی آدمی پاکستان کی بائیس ٹروڑ آبادی میں سے سب سے زیادہ دکھی اور سب سے زیادہ اس بات کی بزد تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو اس کا نام جو ہے وہ میاں نواز شریف آپ یقین کریں کہ جب ہم لندن گئے ہیں وہاں پہ کوئی ہم تین دن کے لیے گئے تھے ہمیں پانچ دن وہاں پہ رکنا پڑا تو وہ اس حد تک تھے یار تھے کہ یہ کام جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس سے مہگائی بھی اضافہ ہوگا اس سے عام آدمی جو ہے عام آدمی جو ہے وہ اس کی مشکلات میں اضافہ ہوگا ہمیں اس کا کوئی اور راستہ نکالنا چاہیے لیکن مجبوری یہ تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بائیدہ تھا اس بائیدے کے اوپر باقاعدہ جو پچھلی حکومت ہے جو عمران خان نیازی کی قیادت میں تھی انہوں نے ایک مویدہ کیا ہوا تھا اور آئی ایم ایف جو ہے وہ بزد تھا بزد ہے کہ جو مویدہ حکومت نے کیا ہے حکومت تو پاکستان کی ہے انہیں تو اس بات سے غرض کوئی نہیں کہ کون ہے یا کون نہیں ہے حکومت جو ہے وہ پاکستان کی حکومت ہے اور پاکستان کی حکومت اپنے مویدوں کی جو ہے وہ مبند ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ مویدہ ہے کہ آپ نے سبسٹی جو ہے وہ زیرو کرنی ہے اور تیس رپے پر لیٹر جو ہے وہ آپ نے لیوی جو ہے وہ نافذ کرنی ہے ورنہ اس کے بغیر ہم اپنا جو معیدہ ہے اس کو بحال نہیں کریں گے ہم آگے نہیں چلیں گے ہم نے اس دن جس دن عمران خان نے قیمت جو ہے وہ سبسٹی کم کرنے کی بجائے بارہ رپے جو ہے وہ اور مرحادی تھی اور پٹرول کی قیمت کم کرنی تھی اس دن سے ہم نے معیدہ کو جو ہے وہ ریڈ مارک کرنی ہے ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے